اگر ہمارے پاس دو نمبرز ملٹیپلائے ہو رہے ہوں جیسے فور اور فائف جن کا تعلق سیڈ اف ہول نمبرز ہے فور اینڈ فائف اب اگر ہم فور ملٹیپلائے بائی فائف کر لیں یا فائف ملٹیپلائے بائی فور کریں تو آنسر پہ کوئی فرق نہیں آئے گا یہ دونوں چیزیں برابر ہوں گی مطلب کہ نمبرز کو ملٹیپلائے کرتے وقت ان کے اگر آرڈر کو کمیوٹ کر دیا جائے یہاں پہ دیکھیں فور پہلے اور یہاں پہ فور بعد نہیں اب اگر ہم یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا جواب بھی ٹونٹی آئے گا اور اس کا جواب بھی ٹونٹی آئے گا یہ کیسے پوسیبل ہے یعنی اس کے پیچھے ٹکنیک کیا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ دراصل شورٹسٹ فارم آف ایڈیشن ہوتی ہے ایڈیشن کی شورٹسٹ فارم ہے یعنی فور ٹائمز آف فائب اس کو بریڈ کر سکتے ہیں فور ٹائمز آف فائب کیا مطلب فور فائی کو ہم نے فور ٹائمز آڈ کرنا ہے وان ٹائم ڈو ٹائم ڈھری ٹائم ڈفور ٹائم so this is the meaning of فور ٹائمز فائف ٹھیک ہے جبکہ یہاں پہ فائیف ٹائمز فور مطلب کیا ہوا فور کو ہم فائیو ٹائمز آڈ کریں گے تو 1, 2, 3, 4 and 5 تو آپ اس کو جڑا add کر لیں 5 plus 5, 10 10 plus 5, 15 15 plus 5, 20 یہاں پہ جواب آ گیا 20 جبکہ یہاں پہ دیکھیں 4 plus 4, 8 8 plus 4, 12 پھر 16 اور پھر 20 تو یہاں پہ بھی جواب آ گیا 20 اس کا مطلب کیا ہوا کہ multiplication میں ہم order تبدیل کر سکتے ہیں یعنی اگر میں اس کو 4 times 5 read کر لوں تو اس کو 5 times 4 read کروں یا اگر میں اس کو یہاں اس طرف سے read کر لوں write سے تو یہ بھی 4 times 5 ہی ہے دراصل تو اگر آپ اس addition کے concept پہ جائیں یا اگر آپ اس کو read different طریقے سے کر لیں تو آپ کو یہاں سے بھی idea ہو جائے گا کہ دونوں cases میں جواب ایک جیس آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم numbers کو multiply کریں 5 multiplied by 6 ٹھیک ہے multiplied by 7 ٹھیک ہے اور اگر ہم ان کی position کو change کر دیتے ہیں 7 multiplied by 6 کر لیں ٹھیک ہے multiply by 5 کر لیں آپ دیکھیں ہم نے numbers کی 7 اور 5 کی position تبدیل کر دی تو اس سے جواب multiplication کرتے ہوئے جواب پر فرق نہیں پڑے گا جواب ایک جیسا ہی آئے گا this is called cumulative law of multiplication موسیقی